ہم شوڑو موٹے شبرکالک اور بڑی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ چلی بھی آج کی نیوز کی روبرتین تو فرشٹ وولم بات کرتے ہیں کرلوس اسمان کے ایکٹر اسمان غازی کے بارے میں تو ابھی وہ پاکستان آئے تھے کافی پاکستانی ایکٹرز بھی ان کو ملے اور پکچرز وغیرہ بھی ان کے ساتھ لی اسی پر ریاکٹ کرتے ہوئے یاسر اسین نے کہا خدا کی قسم اتنا میک اپ میں نے وکی کاسمیٹکس پہ نہیں دیکھا جتنا کل ترکش ایکٹرز سے ملنے کے لیے پاکستانی ایکٹرز نے کر لیا مطلب سب کے سب اس بھائی سے دو ٹون اوپر تھے سفیدی میں گھورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا سوٹ رو لی بھی اگلی نیوز کی ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ تلہانجم کے بارے میں تلہانجم نے ابھی فلسطین اسرائیل وار سے رلیٹیڈ ایک ٹویٹ کی انہوں نے کہا ہے بدب تلہانجم کے کہنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ وار نہیں ہونے چاہیے پاکستانی لوگ ہماس کے اسرائیل پر اٹیک کرنے پر خوش ہیں لیکن ان کو یہ نہیں بتا کہ پلسطین پر ہی یہ مشکل ٹائم آ سکتا ہے ابھی کیونکہ چھے سو لوگ فلسطین کے تو ابھی مر چکے آنے والی دنوں میں کیا ہوگا جس پر کسی نے ریپلائے کرتے ہوئے ان کو کہا تم اپنی حکومت کو بھی پریشرائز کرو کہ وہ انوالو ہو ایکٹیولی جنگ میں جس کا ریپلائے کرتے ہوئے تلہانجم نے کہا اوکے آئی ویل رائٹ افارمل لیٹر تو چیف آفارمی سٹاف آئی مین دا گورنمنٹ جلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان سری لنکا میچ کے بارے میں جیسا کہ آپ نے کل کا میچ دیکھا ہوگا کافی خطرناک میچ ہو گیا تھا اور وہ میچ جیتے ہی پاکستان نے اوڈی آئی ورلڈ کپ کا ایک کافی بڑا ریکارڈ توڑ دیا ہے مطلب اوڈی آئی ورلڈ کپ ہسٹری کے ہائی ایس چیز کا ریکارڈ ابھی پاکستان کے پاس آ چکا ہے سری لنکا کو ہرا کر اس سے پہلے یہ ریکارڈ آئرلینڈ کے پاس تھا تین سو انتیس رنز کا جو نے دوزار کیارہ میں بنایا تھا اور ابھی پاکستان کے پاس آ چکا ہے تین سو پینتالیس رنز کے ساتھ اور کل کے میچ سے کافی ایسے کلپس وغیرہ بھی وائرل ہو رہے ہیں جہاں پر کافی سارے لوگ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں سٹیڈیم میں اور محمد رزوان نے پاکستان کی اس جید کو گازہ کے نام کیا انہوں نے کہا this was for our brothers and sisters in گازہ happy to contribute in the win credits to the whole team especially عبداللہ شفیق and حسن علی for making it easier and extremely grateful to the people of حیدر آباد for the amazing hospitality and support throughout اور اس سب کے علاوہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا محمد رزوان کو بیٹنگ کے ٹائم کریم پڑھ رہے تھے کیا وہ ریل تھے یا وہ ایکٹنگ کر رہے تھے اسی پر انہوں نے خود ہی بات کی میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اسی پر ریائٹ کرتے ہوئے تھگزہ پاکستان نے کہا نیمار کو ٹکر دیتے ہوئے مسٹر جے نے کہا یہ بندہ لب ہے قسم سے کمال بیٹنگ اور وہ بھی انجری میں شاویر جعفری نے کہا this man highest run chase in the world cup اور اس سب کے علاوہ اس پر ریائٹ کرتے ہوئے شویب اختر نے یہ ٹویٹ کی کیسا دیا اور بھی اس میچ پر ریائٹ کرتے ہوئے کافی سارے لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی جیسے کہ جنید اکرم منصور قریشی دانیاز شیخ سی بی اے ارسلا نصیر اور سی بی اے نے بھی اپنی ویڈیو میں محمد رزوان اور ورلڈ ریکارڈ پر ریائٹ کرتے ہوئے کچھ یہ کہا ہسٹری بنا دی ہم لوگوں نے ورلڈ کپ کی ہسٹری کا سب سے بڑا چیز کر دیا بھائی یہ لوگ سب کہتے رہے ہیں کہ تتنی چھوٹ کے نہیں مارتے چھک کے نہیں مارتے زمین کی اوپر گرا لے چیخیں چیخیں چل رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کی تماہ داری کریں بہت در ہو رہی ہے زہر در ہو رہی زہر پہلے تو ہے دیکھو بات سنو اس بندے نے جو ہے پہلے تو ان کو چھکے بھی پہلے اس کے بعد پر چیخیں بھی مار رہا تھا آئی میں مر گئی آئی میں مر گئی وہ بچار ان سے خدمتیں بھی کروائی ہے اس نے چھکے بھی مر رہی خدمتیں بھی شلنکنز کی کر رہے دوستان اسی پر ریاکٹ کرتے ہو فیصل اقبال نے یہ سٹوری شیئر کی باقی بھی لوگوں کے اگر آپ نے ریاکشنز وغیرہ دیکھنے ہیں تو لنک ڈسکرپشن سے مل جائیں گے آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو چلی بھی اگلی نیوز کی ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ ارسلان ایش اور ڈھکی بھائی کے بارے میں تو ارسلان ایش نے اوورسیز پاکستانیوں سے ریلیٹیڈ یہ ٹویٹ کی میں اتنی دنیا پھیر رہا ہوں پر جتنے پاکستان کی برائی اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں اتنا شاید کوئی نہیں کرتا دنیا میں اسی پر ریاکٹ کرتے ہوئے ڈھکی بھائی نے کہا آئی کین کنفرم دس اور اوارڈ شوز کی ڈریسنگ پر ریاکٹ کرتے ہوئے ڈھکی بھائی نے یہ ٹویٹ کی is it necessary to dress like a clown at اوارڈ شوز تو چلے دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے like subscribe کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی